اسلام علیکم بچوں کیا آلچالیں امید ہے آپ دو خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو کیمسٹری لیکچر ہمارا آج جو سٹارٹ ہوگا اس میں چپٹر نمبر ون اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے اٹومک نمبر اینڈ میس نمبر تو سب سے پہلے ہمیں اٹومک نمبر اور میس نمبر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایٹم کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایٹم کیا چیز ہے اس کے حوالے سے آگے ایک چپٹرہ بھی رہا ہے اس میں ہم ڈٹیل میں اس کی بات کریں گے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو سٹڈی کیا گیا کس نے اس کو ایٹم کا نام دیا یا سارے کا سارا اگرے چپٹر میں سٹڈی کر رہے ہیں چھوٹا سا بتا رہے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے وہ یہ کہ جتنا بھی میٹر ہے وہ سمال پارٹیکل سے مل کے بڑھیں اب وہ سمال لیسٹ پارٹیکل چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو اس ذرے کو ایٹم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایٹم اب اس کی ساخت کی اگر ہم بات کریں تو اس ایٹم کے سینٹر میں نیوکریس ہوتا ہے اس کے باہر مختلف آر بیڈس ہوتے ہیں مختلف راستے ہوتے ہیں دائرے کی شکل کے ہوتے ہیں سرکز ہم نے لگائے ہوئے بیسکل یہ کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے سرڈنٹس جو ایٹم ہے اس کے تین فنڈامنٹل پارٹیکلز بھی ساتھ میں ہوتے ہیں یہ تو ہم نے اس کے سٹرچلی بات کی تین فنڈامنٹل پارٹیکل وہ پارٹیکلز ہیں جی پروٹانز نیوٹرانز اینڈ ایلیکٹرانز تین پارٹیکلز جو دو پارٹیکلز ہیں پروٹانز اینڈ نیوٹرانز یہ نیوکلئیس کے اندر پائی جاتے ہیں پروٹانز بھی اور نیوٹرانز بھی پروٹان اور نیوٹرانز کہاں پہ جاتے بھی نیوکلیس کے اندر اور الیکٹرانز کہاں پہ پہ جاتے ہیں یہ جو باہر والی سائیڈ پہ مختلف اس کے شیلز ہیں یا پھر اوربٹ سے الیکٹرانز یہاں پر پہ جاتے ہیں یہاں تک بات سامن بھی آگئی آگے کام مسان ہے دوسروں بات کریں گے اٹومک نمبر کی تو یاد رکھیں کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کے اندر پروٹانز کی تعداد کو اٹومک نمبر کہتے ہیں اٹومک نمبر کیا ہوتا ہے نمبر آف پروٹانز پریزنٹ اندر نیوکلیس نیوکلیس کے اندر جو پروٹانز کی تعداد ہوتی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں سٹوڈنٹس اٹومک نمبر کا مطلب کسی کے نیوکلیس میں ایک پروٹان ہے اس کا اٹومک نمبر ایک ہو جائے گا دو پروٹانز اٹومک نمبر ٹو ہو گا تین پروٹانز اٹومک نمبر تھری ہو گا ویری سیمپل کہ جتنے کسی کے اندر پروٹانز ہیں اتنا کیا ہے اس کا اٹومک نمبر ہے جیسے بات کریں ہائیڈروجن میں ایک پروٹان ہوتا ہے اس کا اٹومک نمبر کیا ہو جائے گا جیو ون ہائیڈروجن کا اٹومک نمبر ون اکسیجن میں آٹھ پروٹانز ہوتے ہیں اٹومک نمبر ایٹ ہو جائے گا اکسیجن کا اٹومک نمبر ایٹ ہوگا اب ایک چیز اور یاد رکھیں جو اٹومک نمبر ہے اس کو زی سے ظاہر کرتے ہیں کسے زی سے ظاہر کرتے ہیں کپٹل زی سے اس کو ظاہر کرتے ہیں جیسے بات کریں ہائیڈروجن کا اٹومک نمبر 1 ہے تو کیا لکھیں گے جی اس کے لیے Z is equal to 1 اکسیجن میں 8 پروٹونز ہیں تو Z is equal to 8 مطلب کہ اکسیجن کا اٹومک نمبر 8 ہوتا ہے جی کاربن کی بات کریں تو کاربن میں سوڈر 6 پروٹونز ہوتے ہیں تو کاربن کے لیے Z is equal to 6 مطلب کہ اس کا اٹومک نمبر کیا ہے وہ 6 ہے سلفر کی بات کریں سلفر میں 16 پروٹونز ہوتے ہیں تو Z is equal to 16 مطلب جتنے کسی کا نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں ہم اٹومک نمبر کا جیسے ہائیڈروجن کا اٹومک نمبر 1 اکسیجن کا اٹومک نمبر 8 کاربن کا اٹومک نمبر 6 اور سلفر کا اٹومک نمبر 16 مطلب ہلوہ ٹاپک اس میں کچھ ہے ہی نہیں سیمبل کہہ رہی نمبر آ پروٹونز پریزر دین دا نیوکلیس نیوکلیس میں موجود پروٹونز کی تعداد وہ کیا کہلاتی ہے اٹومک نمبر کہلاتی ہے سمجھا گی بات کوئی پروٹونز تو نہیں ہے مٹا دیں پھر اس کو دوسری چیز اب دیکھتے ہیں ہی میس نمبر جیسے ہم نے کہا جی درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے اس میں پروٹونز بھی ہوتے ہیں نیوٹرونز بھی ہوتے ہیں اور باہر والی سائیڈ میں کیا ہوتے ہیں اس کے الیکٹرونز ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ صرف پروٹون کی جو تعداد ہے اس کو اٹومک نمبر کہتے ہیں تو student پروٹوانز اور نیوٹرونز کی جو مجموعی تعداد ہے اس کو میںس نمبر کہتے ہیں اکیلے پروٹوان کی تعداد کو کیا کہتے ہیں اٹومک نمبر اور پروٹوانز اور نیوٹرونز کی جو مجموعی تعداد ہے سم آف پروٹون اور نیوٹرون اس کا مجموعہ ہے سم آف پروٹون اور نیوٹرون سم آف پروٹون اور نیوٹرون اس کا مجموعہ ہے پروٹون اور نیوٹرون کے ددار کو کیا سٹوڈنٹس نام دیتے ہیں یہ آپ کا ٹاپک دیا گیا ہے پیج نمبر نائن پہ سم آف پروٹون اور نیوٹرون اس کو ریپریزن سٹوڈنٹس کرتے ہیں اے سے ڈیفرنس میں آپ کہہ سکتے ہیں اٹومک نمبر اور نیوٹرون میں ڈیفرنس کہہ جی اٹومک نمبر is only the number of پروٹون یعنی کہ پروٹون کے ددار جو صرف ہے اس کو کیا کہتے ہیں اٹومک نمبر میس نمبر کہہ جی یہ پروٹون اور نیوٹرون کا مجموعہ ہے اٹومک نمبر کو زی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور میس نمبر کو اے سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کو اٹومک میس بھی کہتے ہیں میس نمبر بھی کہتے ہیں اس کو اے سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اے کس کے اقل ہوتا ہے سمپل سی بات پروٹون پلس نیوٹرون آپ سرنس دیکھیں پروٹون کو کس سے ظاہر کرتے ہیں زی سے ظاہر کیا جاتا ہے تو کیا بنے گا اے ایز ایکول ٹو پروٹون پلس نیوٹرون پروٹون پلس نیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ کیا بنے گا جی اٹومک میس بنے گا کس سے ظاہر کریں گے اس کو یہ سے ظاہر کریں گے مثال کے طور پر ہم بات کر لیں بھی کسی ایٹم کی جیسے کاربن کی بات کریں کاربن کے اندر پروٹونز سکس ہوتے ہیں اور اس میں جو نیوٹرونز ہیں یہ بھی سکس ہوتے ہیں اچھا بھی سٹوڑن سب سوچ کے بتائیں اس کا اٹومک نمبر کیا ہوگا ٹرین اٹومک نمبر is only the number of پروٹونز صرف پروٹونز کی تعداد کو اٹومک نمبر کہتے ہیں تو صرف جو پروٹونز کی تعداد ہے وہ چھے ہیں تو اٹومک نمبر اس کا چھے ہو گیا میس نمبر کیا ہوگا پروٹون پلس نیوٹرون تو لکھنے جی میس نمبر اس کا ایز ایکول ٹو پروٹونز کا تعداد اس میں چھے ہے پلس نیوٹرون کی تعداد بھی اس میں سیکس ہے تو میس نمبر کتنا آ جائے گے اس کا بارہ اس طرح سے ہم اس کا میس نمبر بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کوئی اور اگزامپل دیکھتے ہیں اکسیجن کی بات کرتے ہیں اکسیجن کی بات اکسیجن میں جو پروٹونز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سوڈرنز ایٹ اکسیجن میں نیوٹرونز ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں جی ایٹ اب بتائیں اکسیجن کا اٹومک نمبر کیا ہوگا اکسیجن کا اٹومک نمبر سوچیں ذرا جی سکسٹین ہوگا اور نئی سوڈرنز ہم نے کہا اٹومک نمبر is only the number of پروٹونز صرف پروٹونز کے تعداد اس کا اٹومک نمبر ہوگا تو اکسیجن کے لیے اٹومک نمبر ایٹ ہوگا اور میس نمبر کس کے کل ہوگا زی پلس این ایز ایکول ٹو زی کتنا ہے یہاں پہ ایٹ نیوٹرونز کتنے ہیں ایٹ تو ایز ایکول ٹو سکسٹین اس طرح سے اس کا میس نمبر ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا ٹاپک اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اور ایکزامبل دیکھ لیں کونسی ایکزامبل دیکھتے ہیں سوڈیوم کی بات کر لیتے ہیں یہاں بھی لکھ لیتے ہیں سوڈیوم اس کے اندر سوڈنٹس یاد رکھیں جو پروٹونز ہیں یہ ہوتے ہیں 11 اور نیوٹرونز اس کے اندر ہوتے ہیں 12 الیکٹونز کتنے اس میں 11 اور نیوٹرونز آر سوری پروٹونز کتنے اس میں 11 نیوٹرونز اس میں کتنے 12 اچھا بھی اس کا اٹومک نمبر کیا بنے گا Z is equal to 11 مطلب نمبر آف پروٹونز کال اٹومک نمبر پروٹونز کتے داد اٹومک نمبر کے برابر ہوتی ہے تو اٹومک نمبر اس کا 11 ہو جائے گا ماس نمبر اس کا کیا بنے گا کیسے نکالیں گے ہمیں بتا ہے کہ ماس نمبر is equal to Z plus N A is equal to Z کتنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 11 N کتنا ہے سوریڈرونز ہمارے پاس 12 تو A is equal to 23 تو اس کا میس نمبر کتنا آ جائے گا 23 آ جائے گا تو اس طرح سے ہم اٹومک نمبر بھی اور میس نمبر بھی کیلکلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے لئے کے ایکٹیوٹی ہے دیکھیں بھی آپ کس طرح سے اس کو سالو کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کلو یاد رکھ لیں ایک چھوٹی سی کونسیپچل چیز ہے اس کو یاد رکھ لیں کوپی پیٹ سال نکال لیں اس کو لکھیں آپ لوگ کسی بھی ایٹم کو سورنٹ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا جنرل سٹرکچر کیا ہوگا یہ میں نے ویسے ایکس لکھ دیا کوئی بھی ایٹم ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمیشہ Z لکھا ہوگا یہاں پہ ہمیشہ A لکھا ہوگا نیچے ہمیشہ کیا لکھا ہوگا Z مطلب یہ اٹومک نمبر ہوگا اس کا اور یہ اس کا ہمیشہ میس نمبر ہوگا یہاں پہ ہمیشہ اس کی ویلنسی لکھی ہوگی اس کے اوپر جو چارج ہوگا کتنے اس نے الیکٹونز خارج کیے ہیں کتنے الیکٹونز اس نے حاصل کیے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوگا ہمیشہ اس کارڈنر پہ لکھا ہوگا سمجھا کی بات مثال دیتا ہوں آپ کو میں جیسے فرنس گلیں ہمارے پاس کوئی بھی اٹم ہے یہاں پہ لکھا ہے 11 یہاں پہ لکھا ہے 23 اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کا اٹومک نمبر ہے یہ اس کا میس نمبر ہے یہ کیا ہے اس کا اٹومک نمبر اور یہ کیا ہے اس کا میس نمبر مطلب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں اس میں پروٹونز کتنے ہوں گے اس میں نیو ٹرونز کتنے ہوں گے ہم یہاں سے ہسانی سے بتا دیں گے آپ کیسے کریں گے اس کا مطلب یہ اٹومک نمبر ہے اٹومک نمبر مطلب کہ یہ نمبر آف پروٹونز ہوئے یہ پروٹونز کی تعداد ہوئی ہے تو کیا کریں گے لکھیں گے یہاں پہ اس کا اٹومک نمبر ایکل ہے 11 کے اٹومک نمبر کیا ہے اس کا 11 کے ایکل ہے دوسری چیز یہاں پہ جو لکھا ہے یہ کیا ہے اس کا میس نمبر ہے تو لکھتے ہیں اس کا میس نمبر is equal to 23 اس کا mass number 23 ہے اچھا اب جو main سوال بنتا ہے یہاں سے وہ یہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتے بتائے اسے protons کتنے ہیں اور اس میں neutrons کتنے ہیں تو کیسے بتاؤ گیا دیکھتے ہیں بھی ہمیں بتا atomic number تو اس کا 11 ہے مطلب کہ اس کا جو number of protons ہیں وہ تو یہاں پہ کتنے آئیں گے اس کے بعد ہم نے find کرنے ہیں number of neutrons یہ ہم کیسے find کریں گے اب دیکھیں students ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو mass number ہوتا ہے نا یہ sum of protons and neutrons ہوتا ہے مطلب کہ اس 23 کے اندر protons بھی ہیں اور اس کے اندر کیا ہے الیکٹرونز بھی ہیں اب آپ تھوڑا سا گوھر کریں اس کے اندر کتنے protons ہیں یہ 23 جو ہمارے پاس لکھا ہے اس میں کتنے protons ہوں گے سمپل سی بات ہے اٹومک نمبر اگر 11 ہے تو اس 23 کے اندر 11 protons ہوں گے باقی سارے کے سارے کیا ہوں گے neutrons ہوں گے 23 میں 11 protons ہے تو neutrons کتنے بچیں بھی 12 neutrons بچیں گے اس طرح سے ہم اس کے neutrons کو بھی find کر سکتے ہیں کہ number of neutrons اگر find کرنا ہے تو وہ بھی سمپل اس طرح سے find کیا رہا سکتا ہے اگر recording to formula دیکھیں ہم نے بڑھا ہے a is equal to z plus n ایک دنہ student اس کا 23 z کتنا ہے اس کا 11 plus n یہ 11 یہاں پہ plus میں ہے یہاں آکر کیا آ جائے گا minus میں 23 minus 11 is equal to n تو کتنا آ جائے گا 12 is equal to n مطلب کہ neutrons یہاں پہ کتنے آ جائے گی 12 آ جائے گی اس رسیسٹونز آپ number of proton find کر سکتے ہیں number of neutrons اگر number of electron دیکھنے ہوں تو یاد رکھیں ہمیشہ neutral atom میں number of protons یہ ہمیشہ equal ہوتے ہیں number of electron جتنے ہی اس میں protons ہوں گے اتنے ہی کیا ہوں گے اس کے اندر electron number of proton is always equal to number of electron in neutral atom کسی بھی neutral atom میں جس پر کوئی چارج نہ ہو اس atom میں جتنے protons ہوں گے اتنے ہی کیا ہوں گے اس میں electron جیسے یہاں میں بات کریں اس میں 11 protons ہیں تو electron بھی اس میں 11 ہی ہوں گے neutron different ہو سکتے ہیں protons اور electrons ایک neutral atom کے اندر سیم ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنز تھا ہمارے پاس atomic number and mass number کا topic آج کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ نہیں ہے ہمارے پاس رکھئے گا کا موسیقی